مشکار آداب میں رزان ساری آپ سبی کا سواگت ہے دا انڈین خبر پر اتر پردیش میں ہندو مسلمانوں کے بیچ نفرت کی ایک دیوار کھڑی کرنے کی کوشش یوگی عدیتینات شروع کر چکے اور یہ اسی دن سے شروع ہو گیا تھا جب آیودیا میں وہ جاتے ہیں اور یہ اخلیش یادف کے بیان پر کسی ایک سمودائے کو یا کسی ایک سماج کو لگتار گھرتے نظر آتے اب جو ایک نیا ویواد یوگی عدیتینات نے شروع کر دیا ہے اور دو ہزار تیرہ کے مزفر نگر دنگے کے وہ زخم جو کچھ ابھی مدھم ہو رہے تھے وہ جو ہلکے ہو رہے تھے اس کو پھر سے قرید دیا ہے اور پھر سے ان زخموں کو تازہ کر دیا اس زخموں کو ایک نئی زندگی دینے کی کوشش کر رہا ہے اپنے پولٹیکل اپنے سیاسی کریئر کے بہتری کے لیے اپنے سیاسی کریئر کے بچاؤ کے لیے یوگی عدیتینات پششمی اتر پردیش میں ایک سبھا کو سمبودیت کرنے جاتے ہیں جس میں بھاچپا کے راجے عدیق شوتنطر دیو سنگھ اور اس کے ساتھ گنہ منتری سوریش رانہ موجود ہوتے ہیں اس سبھا میں جو اتر پردیش سرکار کی طرف سے کارے کال کیا گیا ہے اس کو نظر انداز کر کے لگتار صرف یہ کہا جاتا ہے کہ جو مزفر نگر میں دنگا ہوا تھا وہ جاتی وات کی راجنیت کرنے والے اس وقت خاموش تھے مگر افسوس کی بات ہے کہ اس دنگے میں مرنے والوں کی ادھک سنگیا جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی ستائیس اگز سے لے کر سترہ سپتمبر تک جس طرح سے جو ہے دو ہزار تیرہ میں وہ دنگا چلتا رہا اور تمام سیاسی پارٹیا یا سیکولر پارٹیا روٹی سیک رہی تھی اس دنگے کے نام پر اپنا سیاسی بچاؤ کرتی نظر آ رہی تھی وہ سبھی لوگ خاموش تھے اور اس میں لگ بگ ستر لوگوں کی مرتی ہو گئی تھی جس میں پچاس سے ادھک مسلمان تھے اور باقی ہندو سماس سے تعلق رکھتے تھے پچاس ہزار سے زیادہ لوگ گھر سے بے دکل ہو گئے تھے اسی زخم کو لگتار اتر پہ دیش میں بیٹھ کر یوگی عدیت تینات جو ہے قرید رہے اور ہندو مسلمان کے بیچ میں پھر سے کھائی بھرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ سے بات کروں گا اس ویڈیو کو دیکھئے جو انڈی ٹی وی نے شیئر کیا ہے اور کہا ہے کہ کس طرح سے نفرت کی ایک نئی ہوا جو ہے بھرنے کی چل رہی ہے کوشش کی جا رہی ہے جب فنگر میں دو نردوس نوزوان مارے جاتے ہیں تب لوگوں کو جاتی نظر نہیں آ رہی تھی جب وہاں پر نردوس ہندوں کے گھر جلائے جا رہے تھے تب یہ جاتی بات کی رازنیتی کرنے والے تب ان کو جاتی نظر نہیں آ رہی تھی اس ویڈیو میں یوگی عدیتینا سوریش رانہ پھر اس کے بعد جو ہے سہتنطر دیف سنگھ لگتار نفرتوں کی ایک نئی دیوار کو کھڑی کرنے پر طولے ہیں اور یہ نفرت کی دیوار کھڑی کرنے کی بات کر رہے ہیں ساتھی ساتھ جو ہے کچھ ایسے شبدوں کا پریوگ کر رہے ہیں جو خاص کر کے مسلم سماج کی طرف جاتا ہے عوید بوچر خانے آتنگ وادی گتیویتی دوہزار سترہ سے پہلے گنڈا راج پھر اس کے بعد جو ہے بوچر خانے پھر اس کے بعد گولی سے جو ہے چھلنی کر دینا یہ کہیں نہ کہیں کسی ایک سماج کی طرف سے لگت سماج کے خلاف یوگی عدیتینات کا ٹارگیٹ ہے یوگی عدیتینات کہہ رہے ہیں کہ دوہزار سترہ سے پہلے اب رادی جو ہے اتر پردیش میں کھلے آم گھوم رہتے تو صاحب ابھی بھی گھوم رہے ہیں کھلے آم کیونکہ جس طرح سے کلدیب سنگر کے بعد انہوں ہاتراز اس طرح کی گھٹنائے کانپور کی گھٹنائے سامنے آتی ہے لکھنوں میں دن دہاڑے کفیل احمد کے خاندان والوں کو گولی مار دی جاتی ہے تو یہ ابھی بھی گنڈا راج چلا ہے بس چشمہ جو ہے نیا لگا لیا ہے تو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ گنڈا راج نہیں چلا آپ دیکھنا یہ ہے کہ مزفر نگر دنگے کے آڑ میں کس طرح سے ووٹوں کو پولرائز کرنے کی جو کوشش یوگی عدی تینات کر رہے ہیں وہ کوشش کتنی سکشم طریقے سے کر رہے ہیں کتنا وہ کوشش کامیاب ہوگا وہ تو دیکھنے والی بات ہے مگر اتنا ضرور ہے کہ نفرت کی ہوا پھر سے دینے کی کوشش چل دی اتر پردیش میں اور اتر پردیش کی جنت تاکہ ہندو مسلمان کے بیچ میں ایک بڑی کھائی بنا کر جو ہے باتنے کی لگتار کوشش کر رہی ہے یوگی عدی تینات سرکار